اللہ نے یہ بھی بتایا کہ صدقہ خیرات زکاة تم نے کہاں خیچ کرنی ہے قرآن مجید نے اللہ نے بتایا اللہ نے کہا آٹھ مسرف ہے جہاں پہ زکاة تم دے سکتے ہو زکاة نکال لیے زکاة نہیں نکال لوگے سزا ملے گی سزا کے یوم یوہما آلیہا فی نار جہنم فتقوا بیہا جباؤہم و جنوبہم و ظہورہم حازہ با قنستم لیانفوسکم تمہارے مال کو اللہ کرم کر کے تمہاری پیشانیوں پہ تمہاری پیٹھوں پہ تم کو داگیں گے اور حدیث میں آتا ہے اللہ مال کو گنجا سام بنا دیں گے وہ اس کو ڈسے گا کہے گا حازہ مالو کا حازہ کنزو کا یہ تیرا مال ہے یہ تیرا خزانہ ہے جس کو تو جمع کرتے اس لیے زکاة ادا کرنی چاہیے تو زکاة دینے کیلکو ہے اللہ نے فرمایا پراب کو مساقیل کو اور وہ لوگ جو بیت المال پہ کام کرتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کو جو نینے مسلمان ہوئے یا مسلمان ہونے کے قریب ہیں اسی طرح ایسا آدمی جو کرس میں ڈوب گیا ہے اس کو بھی مسافر کو بھی اور اسی طرح اللہ کے رسلے میں اور اسی طرح کسی قیدی کو چھڑانے میں تم نے زکاة دے دیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی اس مول بیان کیا ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی کہا کہ منافق جو ہیں کوئی نے منافق دیکھتے ہونا دیکھ لینا منافق کیا کرتے ہیں نیکی سے روکتے ہیں برائی کی تعلیم دیتے ہیں مومن اس کے الٹ ہے مومن اس کے الٹ ہے اللہ کو منافق اتنے برے لگے اتنے گندے لگے اللہ نے کیا کہا منافق کا سردار عطاللہ بن عبی فوت ہو گیا اللہ کے نبی کے پاس اس کا بیٹا ہے کہنے لگا اللہ کے نبی آپ کو جانتے ہیں میں مسلمان ہوں مومن ہوں اس کے بیٹے کا نام یہ عبداللہ تھا وہ صحابی رسول تھا باب منافق ہے منافق کا سردار ہے بیٹا عبداللہ جو ہے مومن ابو سلمان ہے وہ فوت ہو گیا اللہ کے نبی آپ کیسے اس کا جنازہ پڑھا گیا آپ نے فرمایا جب تم کفن دفن کفن بسن دے دو مجھے اطلاع کر رہا آپ جانے لگے عمر رسی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ منافق کا جنازہ پڑھیں گے آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں آپ نے جا کے جنازہ پڑھا اللہ نے کہا آئے میرے نبی یہ منافق اتنے گندے ہیں آپ جتنی برسی بار استغفار کرتے رہے بخشش مانگتے رہے ویسے میں آپ کی دعائیں رات نہیں کرتا آپ کی دعائیں قبول کرتا ہوں لیکن یہ منافق اتنے گندے ہیں کہ ان کے بارے میں میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا کہ چاہے آپ بہتر مرتبہ ستر سے زیادہ مرتبہ ان کے بارے میں کہہ تو اللہ انہیں معاف کر دے اللہ معاف نہیں کر دے